نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نیاب نماز پڑھتے ہیں سب اللہ کے بارے میں دوستے ہیں لیکن دیسے دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم چب کچھ پھول جاتے ہیں ہم کس طرح سے اللہ کے قریم ہونے کے نماز پڑھیں یا پھر ایسا کچھ کریں اللہ کے طرف قریب ہو اور آخرت کے بارے میں سوچیں جیسے دنیا ہی لوگوں سے ملتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب لینا ہے آپ ہر نماز میں اللہ کے بارے میں سوچتی ہے کتنی رکھتے پڑھتے ہیں پورے دن میں پورے پانچ دن پڑھتے ہیں کبھی تانکی سکتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کے جواب سے آپ کو بہت آواز کر رہا مسلمان نا دنیا میں دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کوئی کوئی حرام کام نہیں ہے دنیا کے بارے میں سوچیں گے پورا فوکس کریں گے تو سکل اوپر جائے گی نا جو بھی دنیا میں سکل لے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے مانکہ اسکل کا پرپس کیا ہوگا بس یہ دیکھیں آپ اس سے آدھی سے زیادہ تو وہ علی سکل کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو کے دنیا جام پر فورس کیوئی کیونکہ اب آخرت کا سوچ رہے ہوتے مسلمان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور وہ علی ایسپیکس وہ علی سبجیکٹ میٹر کے اوپر ایکسپرٹیز لے وہ علی سبجیکٹ میٹر کے اوپر کہ جس سے اس کو پتا ہو کہ عمد کا فائدہ ہو رہا امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ انسان جس کو سورج کی پہلی کرن ملے صبح اور پہلے کرن کے ساتھ قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں آئیں تو وہ تک تو اسلام پہنچائی نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جب شروع ہوتی آپ کی جب صبح اٹھتے ہیں آپ تب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے کونسی سکل لینی ہے کونسا کام کرنا ہے پھر اس میں میں نے پورا کا پورا گلوبل مسئلہ حل کرنا ہے پوری عمد کا اب اس کے لئے مجھے پتا ہے کونسی سکل چاہیے مسلمانوں کو ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دینا بننی کریں گے تو آخرت کبھی بھی نہیں آ دائی آپ کو میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کے بغیر غیر مسلم بھی مشنز کے اوپر نکلے ہوئے ہیں دنیا کو کرنے کے لئے کچھ اللہ کے لئے بھی نکلے ہیں کرسچن تھے کچھ غیر اللہ کے لئے بھی نکلے ہیں کام لوگوں کے لئے کرنا نکلے ہیں کیا پتا ہے کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا آخرت میں اس کا کیا حضاب ہوتا ہے مگر مسلمان کا حساب تو جو اپنا اپنا سوچے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں یا آخرت یا نفس تیسری کوئی constant variable نہیں یا آخرت یا نفس اب آپ خود فیصلہ کریں نمازیں بھی آپ اگر کچھ ایسی بھی نمازیں جو آپ لوگ ہیں نفس کی تسکین کے لئے نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں میرا فرض پورا ہو گیا سوچیں ذرا کچھ ایسی ہیں جو آخرت کے لئے نماز پڑھتے ہیں دو ہی constants ہیں آخرت یا نفس یہ variable نہیں ہیں constants ہیں اللہ نے کہا ہے constant ہے آخرت ہونی ہے اللہ نے کہا ہے ہو چکی ہے اللہ نے تو past tense میں بولا ہے ٹھیک ہے اللہ کو کیا وقت کی قید سو غور سمجھیں اس بات کو you need to know if you are inbound self-bound تو پھر تو نمازیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ دنیا کے لئے ہیں آپ بھی دنیا کا حصہ ہے نا آپ نمازیں بھی دنیا اگر آپ god bound ہیں اللہ کی طرف bound ہیں آخرت bound ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پیسے بھی دیں لوگوں کی help بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو سواب ہو رہا ہوگا لوگوں کے لئے آپ time بھی گزار رہے ہوں گے لوگوں کو ہنس کے بھی دیکھ رہے ہوں گے تب بھی آخرت بند لیں مگر اگر آپ self-bound ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ پھر اللہ کی بات نہیں ہوگی اور ہیں دنیا میں ایسے لوگ so it's not about نماز میں خیال آتا ہے اللہ کا کہاں نہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی central position توڑنی ہے سر سے پہلے central position اللہ کی ہے انسان کے اندر اگر central position اللہ کی نہیں ہے پھر آپ کو میں پھر بتا دوں پھر event کا wait ہی کریں جو آپ کو tempt کر کے ادھر سے اُتر لے جائے گا پھر خصوخہ شاک کے کوئی اچھا event آتا ہے دینی سے event آئے گا دین یاد آئے گا دنیا بھی event آئے گا دنیا یاد آئے گی آپ اگر خود مطلب پھول پتہ کی طرح پانی کی بہاو پہ چل رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے پھر لوگ آپ کو کیوں آپ کو دیکھ کے کیوں اسلام میں نہیں سو central position change کریں اپنے اور یہ introspection سے سوچ بچار سے ہوتی ہے اپنے اوپر کام کریں کتارسس کریں اپنا ٹھیک ہے سال اسلام علیکم ساتھ کیسے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا سر آپ نے میں اب کسی سے بات کروں ناگر تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی خاص طرح اگر وہ تھوڑی دیر کی ملاقات ہونا تو اس میں تو مجھے بالکل نہیں سمجھ جاتی کہ یہ بندہ کی طرف فسا ہویا ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے اچھا زیادہ دیر جس میں جیسے گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو سمجھ جاتی کہ ابھی یہ کام فسے ہیں مال میں فسے میں یا اس اس طرح کی چیزوں میں لیکن جو تھوڑی دیر کی میرے گھر والے میری وائف ہے لیکن میں نہیں کب آپ سکھا سمجھانی میں نہیں سر وہ جو فریم آپ نے نہیں تاہتا کہ وہ فریم کے فریم ہوتے ہیں جس میں میں نے آپ فریمی میں نے اوپن پبلک میں فریمی کا کوئی کانسپٹ نہیں اسی کوئی کلاس میں لے رہا تھا آپ کی مطلبوت یا کوئی اسی طرح آج ہونے جیسے کرٹیکل تنکنگ کلاس میں میری سر میں تو ساری لیتا ہوں میری میں پبلک سیشن میں تو نہیں بیسے میں آپ کو بتا دوں نہیں آپ کو بہت بہت لمبا جواب ہے فریمی آپ سوال دوبارہ سے پوچھیں میں بغیر فریمی کے آپ کے جواب سر سوال ایسی ہے کہ جیسے میں اب تھوڑی دیکھ کے لیے ملا ہوں نا کسی بندے سے تو میں نے حجت تمام کرنی ہے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کئی دفعہ کیا رہی دوبارہ پوچھیں میں رکھیں آپ نے کیوں حجت تمام کرنی کیا مطلب اس بات کا سر حجت ایسے تمام کرنی گفتگو ہے فرزمپل پانچ منٹ تو میں نے پر پر سے جوڑنا ہے مجھے سمجھنے لگتی بندہ کہاں پھسا ہوئے یہ بندہ مال میں پھسا ہوئے یہ سوچ کہاں سے رہے مطلب کیا ہے مجھے یہ چیز بڑا مجھے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کتنی عمر آپ کی ہے میں تھرٹی فائی کس شہر میں آپ میں پنڈی میں آپ تو مین سٹی میں پلے بڑے ہیں آپ کو تو اب تک یہ ریڈار آن ہونا چاہیے تھا بڑا اچھا چلنا چاہیے تھا کہ انسان کی شناکھ کر لیں کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سے دو تین خدا تو نہیں داخل ہوئے کمرے میں اس کے ساتھ ان کی نہیں سمجھ لگتی اس میں مجھے نا جو میں شورٹ کٹ ماننے کو شکر کر رہا ہوں وہ فریمنگی سمجھ جائی تھی جو میں نے آپ نے لف صحیح یوز کیا ہے فریمنگی میں فریم میں فسے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں فریمنگ کو چھوڑیں نا اس وقت آپ لوگوں کو نہیں پتہ نا فریمنگ کیا ہوتی آپ ایسا کریں آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کس فریم میں لوگ کیا چاہتے ہیں آپ ان کو بس لو بیان کریں اور یہ حجت تمام کرنے والا فلسفہ چھوڑ دیں آپ یہ لوکل مولوی نے دیا آپ کو ٹھیک ہے کہ حجت تمام ہوگی میرا کام ہوتا میں جا رہا ہوں یہ تب ہوتا ہے ابو جہر ابو لیب سامنے بیٹھا ہو یہ پانچ پانچ سو دفعہ تبلیغ دعوت کے بعد بھی نہ مانیں اس کو حجت تمام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مسلمانوں کے لیے کی حجت تمام کرنی ہے مسلمانوں کو مرتے دم تک آپ نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے بچانے لیکن صرف جس بندے کا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی تو میں تو اکثر جب میں اٹھتا ہے وہ بندہ میرے پاس سے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے سعاد نام ہے سعاد سعاد یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات اگلی دفع کب ہو اللہ ملاتے ہیں حضرت علی بن نبی طالب نے کہا تیرے پاس سائل بھیجے گئی تب اللہ سائل مزد سوال کرنے گا جب تیرے پاس جواب ہوگا ٹھیک ہے سو اللہ کیا تکے نہیں ہے کسی ورہ سے وہ بندہ آپ کے سامنے آیا پھر بھی آئے گا کہنے کہنے آپ نے بس یہ کوئش کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے پاس آئے اتنے اٹریکٹیو ہوں آپ ٹھیک ہے آپ بھی تو کئی کئی دفعہ جاتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی دفعہ کیوں آ رہا ہے بندہ ٹھیک ہے ملاقاتوں کے بعد ہو جاتی ہیں آپ کو ایک بندہ دبارہ نہیں مل رہا you need to attract him through the way you're going to talk to them okay make sure that should be your objective کہ میں اتنا attractive truth ہوتا ہے نا through logical eloquence لوگ واپس آتے ہیں پھر اور پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے بات دوبارہ کرنی ہے نیتھ ٹھیک رکھیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اٹریکشن کو ڈالیں گے انشاءاللہ پر کتابیں نہیں جھوڑنی یاد اکھنا باقی وہ اس کا اندھار ہے ہوم سکولنگ کے لیے کیونکہ میں تو بہت سیریس ہمس پہ میری وائف بھی میرے پانچ بچے ہیں نہیں تو ہوم سکولنگ کا کورس کیا مطلب اچھا میرے اس کا اچھا اچھا میرے میرے ایٹھ کلاس تک تیار ہے تو وہ مجھے میں تو بیگمی میری فاس ہی بیٹھی ہے یہ بھی ہوم سکولنگ کا کورس نہیں ہے جو ایٹھ کلاس ہے وہ کیریکٹر بیلڈنگ کا کورس میں سوچوں ایٹھ کلاس کا ہوم سکولنگ سے کتابہ وہ کیریکٹر بیلڈنگ کا کورس ہے ایٹھ کلاس تک 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 ہمارے تک کب تک پہنچے گا آپ کیریکٹر بیلڈنگ مانگ رہے ہیں کیریکٹر بیلڈنگ جو ہے نا وہ تو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ہم اس وقت ہوفیلی جلدی پہنچے گا کیونکہ وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو پھر بکس کی ضرورت نہیں رہے گی بکس جو ہے نا وہ پھر بھی اویلبل ہوں گی ہوفیلی ڈیجیٹائز کے بعد سارا کچھ آن لائن ہو جائے گا تو اس کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا وہ تو میں پوچھوں گا وہ کبھی ابھی ایک مجھے ابھی انہی کی کال آ رہی ہے باید سر وہ پیچھے ان سے سر میرا میری وائف کا سوال ہے یہ کہتے ہیں آپ کی سوڈنٹ بھی ہے یہ کر سکتی ہیں وہ بھی ایڈ فول لگا کے بیٹھے اپنے موبائلز جی جی کرائیں سر بھول گیا جزا کر لیا سر بھانی کو باتیں اسلام علیکم